آج کا ولوگ سوات ملہم جببہ کی طرف ہے ملہم جببہ سوات کی خوبصورت علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے راستے میں پر ٹرول بروا لے کیونکہ راستے میں پر رکاوٹ نہ ہوں بائک کی ذوابت و فوائد مطلب رشت میں بالکل آسانی سے گز جانا اور اپنے منزل لنجھ کے لئے ہم رکھے یہاں کمبر بائی باس پہ لوگ کھانا کرے میں بھی کر رہا ہوں کھانے کے بعد پر نکلیں گے ملہم جببہ سوات انشاءاللہ بھائی بھائی میرے یہ شرٹس اور کیپ میں نے یہاں چھوڑے دینا تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کون اٹھائے گا بھائی جان یہ سوات ہے میری جان یہاں کوئی چوری موری نہیں کرتا میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کون نہیں اٹھائے گا کیوں اٹھائے گا بھائی میں اپنے ایک دوست کا ویٹ کر رہا ہوں اس کے لئے ہم نے گاڑی چھوڑ لے اور بائک پہ آگئی کیونکہ اس کے جگہ نہیں کی گاڑی میں تو وہ اب آ رہا ہے پتہ نہیں کہا رہے گا وہ لوگ نکلے ہیں میں اس کو ویٹ کر رہا ہوں وہ آ جائے تو اس کو پک کر کے پھر ہم دون نکلیں گے اس کی وجہ سے ہماری پوری یہ پھر سے پیس پہ رہا ہے میری جینز اور شرٹ سے پائدہ الٹانے والے الٹا پہنائے ہیں اچھا ماں اچھا ماں اچھا ماں یہ ہمارا سب قصوروار زموار یہ لالہ ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ بارش ہوگی گاڑی لے کے جاتا ہے اس نے کہا نہیں دیکھ لیں بھائی سخت بارش ہو رہی ہے ایڈوینج اٹھلو چاہیے ہوں کھانتا کارچی سے آیا ہے ویس 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 یہ سب وہ چہرے ہیں وہ لوگ ہیں وہ پیچھے والا سب سے بڑا گناہگار ہوں وہ لالہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بائک پہ جائیں گے بطلب آسانی ہے راستے میں ٹریفک ہوں گا ہم سیدھا جائیں گے ایک گاڑی ہمارے سامنے آئی ایک ٹریفک نہیں تھا اب جالہ باری بھی ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہا ہے شدید قسم کی سردی ہے یہاں کڑے ہیں وہاں سامنے پیسی ہے اور یہاں ہم زلیل ہو رہے ہیں یہ دیکھو بہترین بہترین چیار جیسے چیار پیسی پرانا پی سی اور میں ہے دس ایریا is for the kids بچوں کی قیل کودنے کے جگہ پی سی ملم جببہ مطلب you can come with your kids if you have پی سی ملم جببہ میں اگر آپ نے اس بابا کی گٹار نہیں سنی تو آپ بالکل فضول میں آئیں حمزہ this video is specially dedicated to you because you are in qatar right now and this baba is singing this song for you qatar شویئے پی سی ملم جببہ کی فوڈز ریویو آپ کو دیں گے پی سی ملم جببہ میں کون کون سے فوڈز ملتے ہیں so let's go موسیقی موسیقی بھائی جان یہاں شادی بھی ہو رہی ہے کتنے لے رہے یہ شادی کا چھار کروڑ بھائی جب آپ پی سی میں اگر آپ کو شادی کرنے ہیں تو چھار کروڑ روپیہ مطلب ناٹ کمیشی ہے کیا صوت شادی کی یہاں کرنے کی خیر ایلیٹ لسٹوک کر سکتے ہیں شادی یہاں مطلب بہت بڑی جگہ ہے ہال مال بنا جانے ان لوگوں نے مگر اب بارش کا امکان ہے اور قائم بھی نہیں ہے تو اس لئے حکم کیا موقع سے فائدہ اٹھا کر ڈرون کو اڑا لیتے ہیں موسیقی 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 بارش کے وجہ سے یہ بند ہے اب بیٹھنے کی جگہ اس بندے کی کمر پہ درد ہے پتہ نہیں کس کی بدوہ لے گی یا شادی کی تیاری ہے گروچ پر سین یہ ہے کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے ہمارا جو کلین تھا وہ پتہ نہیں خراب ہو گیا ڈرون بھی نہیں اڑا سکتے کیونکہ بارش سے تیز ہوا ہے اور ویڈیوز پکچر اچھی آ رہی ہے مگر اتنی بھی نہیں اچھی آ رہی ہے as we were expecting so پی سی اور ملم جببہ نیکس ٹائم انشاءاللہ میرسا بین فل سویگ بھائی جان شادی کسی اور کی ہے اور مزے حملے رہے اس جگہ سے فری میں فری آف کاسٹ یہ تیاریہ شادی حال کسی اور کیلئے بک ہو رہا ہے تیار ہو رہے اور پکچر ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں ملم جببہ پی سی میں جو ڈرون شارٹس میں نے لی ہے وہ وہاں شادی تھی تو ان کی ساتھ میں نے اپنا کیمرہ اڑا دیا ان کی ساتھ بھی ڈرون تھا خوش قسمتی سے وہ وہاں میں نے اڑا دیا اب یہ لوگ کہہ رہے کہ یہاں الاؤڈ نہیں ہے ڈرون صرف ویڈیوز پکچرز بنا سکتے ہیں تو سوریٹ ڈرون شارٹس نیچے جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں لاؤڈ ہے یا ان سے بھی اجازت لیں گے ٹنگز آر گٹنگ وارسٹ اٹھ پی سی ملم جببہ اگر آپ کی بس زیادہ پیسے ہو تو آپ آئے جائیں یا انجائی کریں کانا کھائیں سکریم سلیٹ کو چھل کریں اور اگر نہیں ہے پیسے تو برس ریف انٹریس کی پیسے دے دیں انٹرنس کی اور یہاں گو میں دیرک پسویریں بنائیں ویڈیوز بنائیں انجائی کریں لوگوں کو بھی دیکھیں خود بھی دیکھ لیں ضرور ہی نہیں ہے کچھ پیسے کانا پی لیں کیونکہ ہمارے دین سے بہتیاری کانی کی چیز ہے تیرے جو پارٹنر تھے ہمارے ساتھ جو لوگ آئے تھے فاروق لالہ سحیب اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم باہر گمیں گے مطلب پی سی آنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں تھی کیونکہ وہ دبائی میں رہتے ہیں انہوں نے فائب سٹارز اور سیون سٹارز ریسٹورنٹ سوٹرز دیکھے ہیں ہم نے نہیں دیکھا تھا تو ہم آئے پی سی وہ باہر ہے اس لئے وہ ویڈیو میں نئے آ رہے ہیں ہم اسے پر رہے ہیں ہم آپ کو خوش کرتے ہیں ہم آپ کو خوش کریں ہم آپ کو خوش کریں سوہیب کچھ بائے بائے فیرویل مجبہ سوات نو چارجن بیٹری نو چارجن فون نو چارجن آس سب کے بیٹری لو اور موسم بھی بارش کا تو مجبہ زیادہ مز ہے اس لئے نہیں آیا کیونکہ بارش نے ہماری حالت خراب کی اور باقی پکچرز ویڈیوز تو توڑے بہت بنائیں مگر اوپر بھی بارش تھا نیچ ہے بھی بارش تھا اور اب بارش ختم ہو گئی تو ہمارے چیزوں میں چارچ ختم ہو گیا اب وہ معافی زیارے کچھ کائیں گے پیائیں گے ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے وہ حل کریں گے مگر وہ حافت کو نہیں بتائیں گے بعد میں اگر وہ ساملے تو دیکھائیں گے پیغام یہ ہے کہ دور جگہوں پر جانے پہاڑوں جیسے خطرناک روڈز ہو یا لانگ ڈرائب ہو تو موٹرسائیکل پر پہلے آپ نہ جائے اور اگر جانا ہے تو اپنا سامان موٹرسائیکل بھی چھک کریں جیسا نہ ہو کہ ہمارے جیسا حالت آپ کے ساتھ پیر ہو جائے گاڑیوں میں بھی جانا ہے تو گاڑیوں کے ہوا ٹائر چکس پیٹرول آئل وغیرہ بلکل چک کریں اس کے بعد جائے کریں اور ہم تو بج گئے خیر تقریباً دس بارہ کلومیٹر پیدل آ گئے پیدل تو نہیں مطلب چڑھائی ہے نا ملم جبا سے یہاں تک ہی مصر آنے تک اب انشاءاللہ یہ ریکور ہو جائے گا اس کے بعد گھر کے طرف پر ہوانا ہوں آفٹر ملم جبا اور بہت تکالیف کے بعد ویلکم تو سوات شاپنگ مال شاپنگ نہیں کرنی ہم نے کچھ کانا ہے اور تھوڑا فریش ہونا ہے تھوڑا ریسٹ بھی کرنا ہے وہ لوگ گئے ہیں کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے بہت زیادہ لیٹ ہیں سو یہاں کچھ سینز آپ کو دیکھا تھے